پرباس کو ساؤتھ انڈیا انڈریسٹی کا جیم مانا جاتا ہے جب سے اس نے ساؤتھ انڈیا مووی میں باہو بلی کیا اور باہو بلی ٹو کیا ہے تب سے اس کو ایک سپر سٹار میکا سٹار کا درجہ ملیا لائک اگر یہ چیز کہی جائے کہ ساؤتھ کا کینگ پرباس ہے تو یہ چیز غلط نہیں ہوگی آج کی ویڈیو میں آپ کو پرباس کے بارے میں پندرہ ایسے فیکٹس بتائیں گے جو شاید یہ آپ کو جانتے ہوں سو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مس نہ ہو فیکٹ نمبر ففٹین پرباس کا اصل نام پرباس نہیں ہے وہ کافی لمبا چوڑا نام ہے یہ نام ہے جو آپ لوگ اس ٹائم سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ پرباس کا اصل نام ہے اور اس کا جو نکنیم ہے اس کو ڈارلنگ کہا جاتا ہے یا پھر ینگ ریبل سٹار کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر فورٹین پرباس کا جنم ٹونٹی ایٹ اکتوبر نائنٹی سیونٹی نائن کو چنہی میں ہوا اور یہ انڈیا کا ایک مشہور شہر ہے اب پرباس کی ایج دیکھی جائے دو ہزار تیس کی حساب سے تو فورٹی فور یئرز ہوتی ہے فیکٹ نمبر تھرٹین پرباس کی ہائیڈ چھے فٹ ایک انچ ہے یعنی کہ ایک سو پچاسی سینٹی میٹر اور اگر پرباس کے وزن کی بات کریں تو ابھی کے ٹائم پر نائنٹی فائیب کلو گرام ہے اور پرباس کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہے اور بالوں کا کلر بلیک ہے فیکٹ نمبر ٹویل دوستو کہ آپ کو بات ہے کہ پرباس کا جنم چنہی کے بہت بڑے گھر میں ہوا تھا ان کا ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے اور گھر میں سب سے لارڈے پرباس ہیں شروع سے ہی مطلب کہ سب کوئی لوگ ان کو بچمن سے ہی بہت پیار کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹویلن ابھی اگر بات کریں پرباس کی سٹڈی کی تو پرباس نے ڈی این آر سکول سے اپنی کلاسز کا آغاز کیا اور اس کے بعد اپنی سٹڈی کمپلیٹ کرنے کے لیے ہیدر آباز چلے گئے ہیں فیکٹ نمبر ٹین یہ پرباس کے بارے میں بہت کم لوگ فیکٹ جانتے ہوں گے کہ پرباس کو بچمن میں ایکٹر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مین کے سٹارٹ میں ان کا ذرا بھی مائن نہیں تھا کہ وہ بڑے ہو کر ایکٹر بنیں گے بلکہ پرباس شروع میں ایک بزنس مین بننا چاہتے تھے پر ان کے مامو جو کہ ساؤتھ کے ایکٹر تھے ان کے کہنے پر پرباس نے ایکٹنگ سٹارٹ کی اور لوگوں نے ان کو پسند کیا فیکٹ نمبر نائن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرباس نے دو ہزار دو میں اپنی پہلی مووی ریلیز کی تھی اور مووی کا نام عیشور تھا اس کے بعد دو ہزار تین میں پرباس کی ایک اور مووی ریلیز ہوئی راج وندرا نام کر گئے اس مووی نے کافی حد تک اچھی کمائی کی اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی اس کے بعد پرباس کو اور بھی زیادہ موویز ملنا شروع ہو گئی فیکٹ نمبر ایٹ پرباس کی اگر سب سے اچھی اور بہترین اور زیادہ کمائی کرنے والی مووی کی بات کریں تو شاہد ابھی سے آپ لوگوں کو معلوم چل گیا ہوگی میں کس مووی کی بات کرنے لگ رہا ہوں تو پرباس کی اب تک کی سب سے اچھی مووی ہے بہوبلی اور بہوبلی ٹو اور پرباس نے خود یہ چیز مانی ہے کافی زیادہ انٹرویوز میں یہ چیز رویل کی ہے کہ ان کے کریئر کی سب سے بیسٹ مووی بہوبلی ٹریز ہے اور باقی ایم نوٹ شور کے بہوبلی ٹری آئے گی بڑے ایک ہوپ لگا سکتے ہیں کہ بہوبلی ٹری بہت جلدی دیکھنے کو ملے باقی اگر چارجز کی بات کریں تو بہوبلی کے لیے پرباس نے بیس کروڑ لیے تھے اور بہوبلی ٹو کے لیے تیس کروڑ فیکٹ نمبر سیون دوستو اب بات کرتے ہیں پرباس کی فیملی کے بارے میں تو پرباس کے باپ کا نام یہ ہے جو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور ان کے باپ پیشے سے ایک پروڈیوسر تھے اور ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہیں فیکٹ نمبر سکس ابھی اگر بات کریں پرباس کے اوارڈز کے بارے میں تو پرباس کو کافی زیادہ اوارڈز مل چکے ہیں مگر ان میں سے جو سب سے زیادہ خاص والے ہیں تو وہ ان ان موویز کے لیے ملے ہیں لائک ایک مل ہے مسٹر پرفیکٹ کے لیے باقی باہو بلی کے لیے بہت زیادہ اوارڈز ملے ہیں اور دن ساہو مووی کے لیے ان کو اوارڈز مل چکے ہیں جن میں فلم فیر اور سیما نندی اوارڈز سب سے مین ہیں فیکٹ نمبر فائیو پرباس کی بہن جس کا نام پراغتی ہے اور پرباس اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہ بہن ان سے چھوٹی ہے اور باقی ایک بھائی ہے جو ان سے بڑا ہے فیکٹ نمبر فور پرباس کے بھائی کے بارے میں جیسے میں نے لاسٹ فیکٹ میں بتایا کہ پرباس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے تو وہ پیشے سے ایک بزنس مین ہے اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ چیز ریویل کی تھی کہ پرباس کو بھی شروع میں بزنس مین بننے کا شوق تھا باقی پرباس ابھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور بھائی بھابی کے ساتھ رہتے ہیں فیکٹ نمبر ثری جس طرح پرباس شکل سے ڈیسنٹ اور انوسنٹ سا لگتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ پرباس ریل میں بھی بلکل ویسا ہی ہے لائک پرباس کی زندگی میں بہت زیادہ لڑکیاں آئیں مگر انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایرہ گیرہ ریلیشن نہیں رکھا انہوں نے شروع سے انوشکہ شیٹی کے ساتھ ریلیشن میں تھے اور ابھی تک بھی انوشکہ شیٹی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں اور وائد اوے انوشکہ شیٹی بھی ایکٹریس ہیں فیکٹ نمبر دو ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرباس نے بہو بلی جیسی ہٹ مووی دی ہے تو اس مووی کے بعد پرباس ایک مووی کو کرنے کے لیے پچاس کروڑ چارج کرتے ہیں اور جب بہو بلی نہیں آئی تھی تب ایک مووی کو کرنے کے لیے پندرہ سے بیس کروڑ لیتے تھے فیکٹ نمبر ون پرباس کے گھر کے بارے میں بات کریں تو پرباس کا جو افیشلی گھر ہے وہ ہیدر آباد میں ہے اور آج کے ٹائم پر اگر بات کریں کہ ان کا گھر کتنے کا ہے تو ان کا گھر ساٹھ کروڑ بیک ہے ویڈیو چلے تو لائک کر دو کومیٹ ڈاؤن کے آپ کا فیوریٹ فیکٹ کون سا تھا اور کومیٹ ڈاؤن کے نیکسٹ ون ویڈیو کس پر چاہیے باقی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن پیس کر دیں اور ایک بانے سے بتاؤں کہ سبسکرائب فری میں ہوتا ہے اس کے پیس نہیں لگتے